نوزو پچاس عیسوی میں شروع ہوا اور ہزار تک مکمل ہوا اس خلے نے تئی دور حکومتوں کو دیکھا ہے مسلم اور ہندو دونوں دور کے پنی تعمیر کی اکاسی کرتے ہوئے خمم خلے نے حال ہی میں اپنے وجود کے ہزار سال مکمل کیے ہیں اور یہ ایک اہم سیاحتی مخام ہے خمم خلا خمم تلنگانا ہندوستان کا ایک خلا ہے جسے مسنوری نائکس نے تعمیر کیا ہے اس نے مختلف خاندانوں کی مختلف حکومتوں کی طوران ایک ناقابل تسخیر خلے کی طور پر کام کیا بشمل مسنوری نائکس قطب شاہی اور عاصب چاہ یہ خلا شہر کھمم کے وسط میں ایک بہت وسیع علاقے میں واقع تھا اسی کئی دہائی قبل محکمہ آثار قدیمہ نے ایک محفوظ یادکار کی طور پر مطلع کیا تھا کئی دہائیوں کے نظر انداز ہونے کی باوجود تاریخی عمارت جو کسی زمانے میں شہنشاہیت کے ساتھ پروان چڑتی تھی اپنی تعمیراتی شان کی وجہ سے اپنا دلکش دلکشی پیش کرتی ہے تاریخ ریکارڈ سے پتا چلتا ہے کہ اس سے پہلے کا نام کنگھم میتویا ستم بادری تھا تیلگو زبان میں میٹو کا مطلب پہاڑی یا اونچی جگہ کے ہیں اس نام کو انگریزی میں کومومیٹ اور کھمم میٹ بھی کہا گیا تھا خلا کھمم کو کیلہ بھی کہا جاتا ہے کھمم کا خلا مسنوری نائکس نے بنایا تھا مسنوری نائکس کی کھمم اور کرشنا اصلا کے اسپاس کے علاقوں میں کئی نوشائستہ اجات دریافت ہوئے ہیں کھمم آہستہ آہستہ مسنوری نائکس کیلئے کاکتیا کی سلطنت کے اندر ایک آزاد علاقہ بن گیا مسنوری نائکس کی قیادت میں خطے کی پچتے تیلگو بولنے والے جاگیتار نے تیلگو سرزمین کو متحد کرنے کیلئے دس سال تک لڑے اور ملک مقبول خان جہاں تلنگانی کی خیادت میں دہلی سلطنت کی اپواج کو اپنے ملک سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوئے یہ خلا چار مربع فٹ کے رکھے میں واقع ہے کھمم شہر کے قلب میں ایک بڑی گرنائٹ پہاڑی کی چوٹی پر میلو دور یہ ایک بہت بڑی چٹان کی دیوار سے کھیرا ہوا ہے جس کی اوسطت انچائی چالیس اور اسی پٹ اور چوڑائی پندرہ سے بیس پٹ ہے خلے میں داخل ہونے کے لیے ہر پر جو سے گر سڑیاں ہیں حملہ اور فوجوں کے ذریعے خلے کو عملی طور پر ناقابل تسخیر سمجھا جاتا ہے جنگ کے وقت توپ خانے کو استعمال کرنے کے لیے دیوار کے ساتھ کئی بالکنی اور کھرکیاں تعمیر کی جاتی ہے اس میں ایک وقت کم از کم ساٹھ توپے نظب کرنے کی صلاحیتیں ہیں خلے کی دس بڑے دروازے جن میں اکثر اب خراب حالت میں ہیں ہر دروازے پر توپے نظب ہیں اور پتھروں سے بنے پانی کے برطن کے ساتھ وہ اس طرح بنائے گئے ہیں کہ توپ کو گولی کا اثر اسے تو نہیں سکتا مرکزی دورہ اور تیسوٹ اونچہ جو کی داخلی دروازہ ہے جسے خیلہ دروازہ اردو میں خلا کا دروازہ کہا جاتا ہے اس کے داخلی دروازے کی دونوں طرف دو توپے ہیں ان میں سے اب ایک کے سر کے ہاتھ نظب ہے محکمہ آسار خانیمہ کی ادم توجہی کے بعد یہ اب جزوی طور پر تباہ ہو چکے ہیں مشرقی دروازہ یا سانی دروازہ اتنا ہی بڑا ہے اور ایسے راتھی دروازہ اردو میں پتھر کا دروازہ یا پوٹھا دروازے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے باقی تمام دروازے مرکزی دروازے سے چھوٹے ہیں اور کسی حملے کی صورت میں قلعے میں داخل ہونے کے لئے بڑے گھر سواروں سے بچنے کے لئے تعمیر کیے جا سکتے تھے زفر الدولہ کے دور میں خلیہ پر بارش کی پانی کے زخیرے کا اور ایک بہت بڑا نظام اور کواں تعمیر کیا گیا تھا جو خطب شاہی خاندان کی دور میں ٹینکوں کی تعمیر کے لئے مشہور تھا اس بڑے ٹینک کو اب زفر کواں کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس نے خلے کے ساتھ ساتھ اینٹوں اور چونے کے پتھر کا استعمال کرتے ہوئے دیوارے بھی بنائی ہیں خلہ دروازے میں داخل ہوتے ہی تین سو فٹ کے فاصلے پر خلہ نظر آتا ہے پہاڑی خلے کی چوٹی تک پہنچنے کے لئے اس پہاڑی سے چھوٹے چھوٹے سیڑیاں کھدی ہوئی ہے بعد میں اس تاریخ خلے کے ہزار سالہ تخریبات کی دوران دوہزار پانچ میں محکمہ سیاحت اور آثار خدیمہ کے سروے آف انڈیا کے ذریعے سیڑیوں کے لئے ریلنگ کے ساتھ ان کی تزین و آرائش کی گلی خلے کے دیواروں کے چاروں طرف بہت سے چھوٹے دروازے ہیں جنہیں دل و حصوار کہا جاتا ہے خلے میں کم از کم پندرہ گڑھ ہے جو توپوں کے لوگوں کا اثر لینے اور اوپر سے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے پوجی حکمت عملی کے طور پر دو بری دیواروں کے ساتھ تامیت یہ کہہ ہیں پوج کو زخیرہ کرنے اور چھپنے کی جگہ کی طور پر استعمال کرنے کے لئے کچھ جگہوں پر پندرہ فٹ گہری ہنزخ کھوڑی گئی ہے دیواروں کے لئے استعمال ہونے والے پتھر کے بڑے بلوکس دس فٹ تک لمڑے ہیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ ہاتھیوں اور مردوں کے ذریعے لے جایا جاتا تھا اس بری دیوار میں کسی قسم کی مٹی یا چھونے کا پتھر استعمال نہیں کیا گیا اور پتھروں کو مضبوطی سے رکھا گیا اور اس کی تعمیر دیکھ کر دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں اس نمائی پہاڑی قلعے پر ایک مستقل فانسی دی گئی جہاں انصاف کا اندازہ قلعے کے اندر ہو سکتا ہے سبوترہ پتھر سے بنا ہوا ہے اور ایک کوئے کی طرح دکھائی دیتا ہے جس کی وجہ سے مخامی لوگ اسے نیتھی بھوئی یعنی گھی کا کوئن کہتے ہیں یہ پتھر کا ڈھانچہ کھمم شہر کے ہر طرف سے دیکھا جا سکتا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ خلا ورنگل خلا تک ایک خپیہ سرنگیں رکھتا ہے جس کے اقلے کے مختلف مخامات پر متعدد داخلی راستے ہیں ایسا ہی ایک داخلی راستہ دس فٹ خطر کا ہے اور سرنگ میں داخل ہونے کے لئے سیڑیاں برسوں سے خراب ہونے کی وجہ سے بند ہے مخامی لوگ داستانوں میں اور خپیہ راستوں کا استعمال کرتے ہوئے یہاں سے بعد شاہوں کی درمیان خیمتی سامان کی منتقلی ان کے ذریعے دشمن کے حملوں سے بچنے کی کہانیاں شامل ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ خلا ہندو اور مسلم دونوں حکمرانوں کی ثقافت کی نقل ہے جنہوں نے اس خلے کے شہر پر حکمت کی برامن بازار میں لکشمی نرسیمہ سوامی مندر سری رامن اور مندر خدیم ترین شیولن میں سے ایک ہے شیوہ مندر تلنگانہ کے کچھ خدیم ترین ہندو مندر میں ہیں اور خلا بھی پرانی ہیں خطب شاہی خاندان کی دوران خلے کے اندر اور اس کے دگرد بہت سی نئی عبادت کا تعمیر کی گئی ہے جیسا کہ خلا مسجد خلا جو کبھی شاہی خاندانوں کا مضبوط گر تھا مناسب نگرانی کی طریقہ کار کی کمی کی وجہ سے مزید تجاوزات کے خطرے کا سامنا کر رہا ہے تجاوزات کی مناسب نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے خلے کے اندر اور اطراف کی علاقوں پر بڑی بستیوں نے قبضہ کر لیا خلے کے اردگرد گرنائٹ بہاری کی تباہی اور مکانات کی تعمیر کا کام آج تک جاری ہیں ہیدرباد کی مشرق کی طرف تقریباً ایک سو تریانو کلومیٹر کے فاصلے پر واقعی تلنگانہ کی اہم ازلامے سے ایک کھمم ہے یہ زلہ تلنگانہ کی علاقے میں سنگرینی نام کی علاقے میں کوئلے کے زخائر کے لئے مشہور ہے یہ خوبصورہ شہر دریا ہے منیروں کے کنارے اپنے مسکن سے اور لطف اندوز ہوتا ہے جو کی طاقتور دریا کرشنا کے معاون دریا ہے اس شہر کو ریاست کی تاریخ میں بھی بہت اہمیت حاصل ہے شہر میں دیکھنے کے لئے بہت سے ہم مقامات ہیں ایسی ہی ایک جگہ مشہور کھمم ہے یہ کھمم نہ صرف کھمم شہر کے لئے بلکہ پوری ریاست کے لئے تاریخی اہمیت رکھتا ہے شاندار کھلہ ایک پہاڑی کے اوپر ہماری ماضی کے شانوں کے پکر کے طور پر کھڑا ہوا ہے یہ خوشحالی کا ایک خوبصورتی سے بنا ہوا جھنڈا ہے اور یہ بہادری اور پن تعمیر کے مختلف طرزوں کا بہترین انتزاج اور دونوں کی ایک حقیقے مثال ہے مختلف پن تعمیر کی انوکھی شادی اس حقیقت سے جنم لیتی ہے کہ کھمم خلا کو مختلف مذاہب کی حکمرانوں نے مختلف اوخات میں تعمیر کیا تھا یہ خلا انیس سو پچاس کی دہائی میں شاندار کاکتی حکمرانوں نے تعمیر کیا بادشاہ بلما اور مسنوری نائک بھی اس کی تعمیر میں شامل تھے بعد میں پندہ سو تیس میں خودب شاہی بادشاہوں نے کھمم خلا تیار کیا نیہا خان کی یہ خاص ریپورٹ